اس بیچے ایک بڑی خبر آ رہی ہے دیش جب آیودیا میں رام مندر کی پران پرتیشتہ کی تیاری میں زور شور سے جھٹا ہوا ہے اسی سمیں راہل گاندی کے قریبی سیم پترودا نے یہ سوال کڑا کیا کہ کیا رام مندر ہی اصلی مددہ ہے انڈیا نوورسیز کانگریس کے چیئرمن سیم پترودا نے کہا کہ رام مندر سے بڑا شکشہ روزگار ارت ویستہ مہنگائی سواستے کا مددہ ہے سیم پترودا نے کہا کہ پورا دیش ہی سمیں رام مندر پر لٹکا ہوا ہے یہ واسطہ میں پریشان کرنے والا دھرم ایک بہت ہی بیکتی کا چیز ہے اور اس کا راشتے کرن نہیں کیا جانا چاہیے انڈیا will have to decide they are intelligent they have to decide what are the real issues is رام مندر the real issue or بیروچگاری is a real issue is رام مندی is the real issue or مہنگائی is a real issue is رام مندی is the real issue or the air pollution in ڈیلی the real issue رام مندیر ایک بڑا ویشہ ہے یا پھر ڈلی میں پھیلا پردوشن ایک بڑا ویشہ ہے سیم پترودا نے چوبیس کے چناف سے پہلے ای ویم پر بھی سوال دھا گئے ہیں اور کہا کہ دیش میں جن ای ویم مشین کا استعمال کیا جا رہا ہے وہ سٹینڈالون مشین نہیں ہے ای ویم کے ساتھ جب بیوی پیٹ کو جوڑا گیا تب سے سمسیہ شروع ہوئی ہے میں آپ کو سمپل بھاسا میں سمجھا رہا ہوں کہ پہلے تھا کھالی ای ویم مشین جو آپ بٹن دبائیے وہڑ گیا اور ایک بٹن دبائیے تو اس میں کاؤنٹ ہو جائے گا سب یہ ٹوینٹی فورٹین تک چلا ٹوینٹی فورٹین کے بعد آپ نے ایک دوسرا ڈبا ڈالا جو ای ویم کے ساتھ اٹیچ کیا جب سے وہ دوسرا ڈبا ڈالا تب سے ای ویم مشین سیز ٹو بی ای سٹینڈالون مشین کہ دوسرے ڈبے میں سوفٹ ویر ہے ہارڈ ویر ہے وہ جو ڈانگل ہے اس کے ساتھ اس میں آپ پروگرام کرتے ہیں کہ بی جی پی کا کینڈیڈٹ کون ہے بی جی پی کا نیسان کیا ہے کانگریس کا نیسان کیا ہے دوسری پارٹی کا نیسان کیا ہے انگل کوئی لے کے آتا ہے انجینئر وہ لگاتا ہے وہاں پہ اس میں کیا ہے کس کو پتا اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سیم پترودہ کے سوالوں پر سیاسی بوال مچنا تیہ ہے سیم پترودہ نے کئی سوال داگ دیئے ہیں سیم یہ کہہ رہے ہیں کہ رامندر کے ادھاٹن سے پہلے لوگتانتر کمزور ہو رہا ہے کیا رامندر اصلی مددہ ہے یا بیروزگاری اور مہنگائی یہ جنتہ کو تیہ کرنا ہے کہ 2024 میں اصلی مددہ ہے کیا سیم نے دھرم کو بہت مہتو دیئے جانے پر چندہ ظاہر کی اور کہا کہ راجنیتی گلاب کے لیے دھرم کا استعمال نہ کرے ساتھی EVM کو لے کر ایک بڑھیں ٹپڑی کی ان کے مطابق جس EVM کا استعمال ہو رہا ہے وہ سٹینڈالون مشین نہیں ہے EVM کے ساتھ جب VVPAT کو جوڑا گیا تب سے سمسیہ شروع ہوئی ہے VVPAT ایک الگ ریوائس ہے جس میں سوفٹ ویئر اور ہارڈ ویئر ہوتا ہے VVPAT کے چلتے سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور دیکھئے پتھر بولے جیشری رام دشرت نندن بنائیں گے کام جیسے جیسے 22 جنوری کی وہ تاریخ قریب آ رہی ہے رام بندیر میں آرادی بھگوان رام کے سواگل کی تیاریاں بھی زور اوپر ہیں اور کروڑو رام بھکت دن رات جھٹے ہوئے ہیں ادھیاتم کا یہ اتصاب کتنا بڑا اور احتیحاسی کھونے والا ہے اس کو لے کر ہر ساناتنی بیہد اتصک ہے 22 جنوری وہ تاریخ جب رام للا کی پرانپرتشتہ کے موقع پر پربوشری رام کے چڑھوں میں ارپیت ہونے کے لئے پتھر پرتکشا کر رہے ہیں وہ شب گھڑی جب رام للا ویرات مندر میں ویراجمان ہوں گے پرانپرتشتہ ہوگی تب خوبصورتی سے سجائے جا رہے پتھر بھی رام کا نام جبیں گے پربوشری رام کے چڑھوں میں ارپیت ہونے کے لئے یہ پتھر پرتکشا کر رہے ہیں رام مندر کے نرمان میں استعمال ہونے والے یہ پتھر بہت خوبصورت ہیں مندر نرمان کا کارے اپنے انتیم چرن میں ہے 22 جنوری کو جب رام للا ویرات مندر میں ویراجمان ہوں گے پرانپرتشتہ ہوگی تب یہ خوبصورتی سے سجائے جا رہے پتھر بھی رام کا نام سمیریں گے آج ایک تپسوی کی سادھنا پوری ہو رہی ہے اور اس تپسوی کا نام ہے انو بھائی سومپورا پرانپرتشتہ کی تاریخ کے لیے ایسے تمام لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی کھپا دی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں انو بھائی سومپورا جو کاریگروں کے ساتھ مل کر خود اپنے ہاتھوں سے پربوشری رام کے بھو اور دیوی مندر کو آکار دے رہے ہیں ایک عرصہ بیت گیا ایک دور گزر گیا آنکھیں پوڑ ہی ہو گئی لیکن بھکتی بھاو اور پربو سے لگن ایسی لگی کہ کیا دن اور کیا رات سب پیچھے چھوٹ گئے کچھ رہ گیا تو صرف ان پتھروں پر رام کا نام رام مندر کا نرمان ناغر شیلی میں کرایا جا رہا ہے اسی سال کے انو سومپورا پچھلے تیس سال سے آیودھیا میں ہے رام مندر کو پرسدھ آرکٹیکٹ چندرکانت بھائی سومپورا کی ٹیم نے ڈیزائن کیا ہے ستمبر 1990 میں رام مندر کا کام ملنے کے بعد چندرکان سومپورا نے انہیں دیکھ ریک کے لیے چھنا گجرات کے انو بھائی سومپورا کی نگرانی میں ہی آیودھا میں پہلی بار مندر نرمان کے لیے پتھر آیا تھا شری رام جن بھومی تیرت شیترہ ٹرسٹ کے مہا سچیف چمپت رائے کی پریس کانفرنس میں وہ کیا جانکار ساجہ کر رہے ہیں ایک پر دیکھیں آپ یہ اس بھومی کا مانچتر ہے جو بھومی سروچ نیالے کے دیریکشن سے بھارت سرکار نے ٹرسٹ کو سوپی اور ٹرسٹ کا گتھن بھی بھارت سرکر نے کیا ہے ٹرسٹ گتھن کرنے کا ڈیریکشن سپرکورٹ نے دیا ٹرسٹ کا نام شری رام جن بھومی تیرت شیترہ اس پورے ٹرسٹ دیر میں کہیں بھی سوسائیٹی ٹرسٹ ان شکدوں کا پیوم نہیں ہے شری رام جن بھومی جیتک چھترا یہ ستر اکڑ گرین کلر سے ہے اب آپ دیکھ رہی جے یہ کتنا جھگ جے گئے کہیں بھی کوئی سیدھی ریکھا کچنا کتنا کٹھین ہے مندر یہ نورٹ ہے تو ستر اکڑ کے نورڈن پارٹ میں مندر بند رہا ہے نورڈن پارٹ کتنا نیرو ہے یہ بھی دیکھ رہی جئے یہاں کتنا وائلڈ ہے یہاں کتنا نیرو ہے آپ یہ سوال کریں گے کہ اتنے چھوٹے حصے میں بنایا ہے یہاں کیوں نہیں تو ستر سال سے جو کورٹ میں لیٹیگیشن ہے وہ جس پروٹ نمبر کا ہے وہ پروٹ نمبر یہی ہے اس لئے اس کو نہیں چھوڑ سکتے تھے وہاں کچھ بھی آپ کو دیکھ کر آپ بار بار پوچھیں گے یہ کیا ہو رہا ہے ایسا کیا آ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ مندر ہے یہ مندر وہاں دکھے گا تین منجلہ گراؤنڈ فلور تیار ہو گیا سیکنڈ فلور کا کام چڑھ رہا ہے سیکنڈ فلور کی پریسٹھکیاں ڈبلاب ہو رہی ہیں اس مندر کے چاروں ایک دیوار بنا ہی جا رہی ہے اس دیوار کے لیے دیوار سب برتیم چڑھ رہا ہے دیکھیں آپ انہیں سن رہے تھے وہ بتا رہے تھے کہ یہ پورا کس طریقے سے یہ اس کا ماب ہے جس میں یہ ستر اکڑ کا وہ ذکر کر رہے ہیں اور مندر اسی جگہ پر کیوں بنایا گیا تو انہوں نے بتایا کہ جو لٹی گیشن تھا وہ جس پلوٹ نمبر کا تھا اسی جگہ پر ہی مندر کا نرمانکارے ہوا ہے اسی لئے اس پرٹیکولر جگہ پر ہی رام مندر کا نرمانکارے ہوا کہاں سے انٹری کس طریقے سے نرمانکارے آگے بڑھا اس کو لے کر پہلے ڈیٹیل جو ہے شیئر کی جا رہی ہے